ویڈیو ان تمام دوستوں اور بھائیوں کے لیے جو جنہیں ماسٹرز ڈگری یوکے سے کی ہے یا یوکے سے باہر سے کی ہے اور وہ پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں یا وہ تمام لوگ جنہوں نے ماسٹرز یوکے سے کی ہے اور وہ اپنا ٹائم پیریڈ کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ماسٹرز ہی دوبارہ کرنا چاہتے ہیں سو میں انہیں یہ ہی سیجیسٹ کروں گا کہ انہیں پی ایس ڈی کرنی چاہیے کیونکہ پی ایس ڈی کا ٹائم پیریڈ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ کوئنٹ بیس کے تھوڑھ جانا چاہتے ہیں تو پی ایس ڈی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ پی ایس ڈی میں ایڈمیشن کس طرح سکیور کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کچھ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ماسٹرز کرنے کے بعد اپنے ٹائم پیریڈ کو ایکسیڈ کرنے کے لیے دوبارہ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں تو میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں پی ایس ڈی کرنی چاہیے پی ایس ڈی میں جیسے بہت سا مشہور ہے کہ پی ایس ڈی میں ایڈمیشن سکیور کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بس آپ کی پیپریشن مکمل ہونے چاہیے اور اس کے لیے کچھ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے اور اگر آپ اس کے مطابق اپلائی کرتے ہیں تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ پی ایس ڈی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں سو پی ایس ڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ایک ریسرچ پروپوزل لکھنا ہوتا ہے سو ریسرچ پروپوزل آپ کا اس حد تک بہت ڈیپ لی نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کیا لکھا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی سبجیکٹ میں اور کیا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور جس یونیورسٹی یا جس کورس میں آپ اپلائی کرتے ہیں اس کورس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ یونیورسٹی وہ فیسیلٹیز بھی پروائیڈ کر سکتی ہے یا نہیں جس کورس میں آپ پی ایچ ڈی یا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اپنے ریسرچ پروپوزل میں بتانا ہے کہ میں اس چیز پر کرنا چاہتا ہوں اور اس چیز کو مدے نظر رکھنا ہے کہ آپ کیسی یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں آپ نے ان کے پروفیسرز کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ ان کے کرائیٹیریا پر پورا اتر سکیں اور وہ آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن دے سکیں سو آپ نے ایک ریسرچ پروپوزل لکھنا ہے اور وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے سیکنڈی اگر فیسز کی بات کی جائے تو پی ایچ ڈی کی فیسز تقریباً ٹین تو ٹونٹی تھاؤزنڈ پاؤنڈ کے قریب پار ائرلی ہوتی ہے اٹس اب تو یو آپ کو اس میں سکولرشپ بھی ملتا ہے کچھ فولی فنڈڈ بھی ہوتی ہیں لیکن ایڈونٹ ٹنک سو اس ریلی ہارڈ اپشن آپ کو فولی فنڈڈ پی ایس ڈی بھی مل جائے اور اس کے علاوہ پی ایس ڈی کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ پی ایس ڈی اگر آپ یوکے سے کرتے ہیں تو آپ کو پوائنٹ بیس کے سریعے سیمپل سٹیٹ فارورڈ آپ کو ٹونٹی پوائنٹ پی ایس ڈی کے مل جائیں گے اور اگر آپ نے پی ایس ڈی کی ہے سٹیمپ سبجیکٹ میں تو آپ کو دس مارکس مزید مل جائیں گے سو اس طرح آپ پوائنٹ بیس سسٹم کے لئے بھی پی ایر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں سو ای ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن